بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جو شخص بے تقیم بادے کر کے اور غصہ جھاڑ کر لوگوں کے دل دکھا بیٹھا ہو وہ روزانہ استغفراللہ سو مرتبہ اول آخر دوری شریف کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ بدزبانی کی عادت نکل جائے گی مسلمانوں کی ناحق دل آزاریاں کر بیٹھنے کی صورت میں اللہ پاک کی جراب میں توبہ کے ساتھ ساتھ جس جس کا دل دکھایا ہو ان سے معافی مانگنا ضروری ہے حضرت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں زبان کی تیزی کی شکایت کی تو فرمایا تم استغفار کو لازم کیوں نہیں کر لیتے بے شک میں دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں محطم بھی محطم بھی محط thats شبوریا محطم کی دیڑی دیکھیں ہے